بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو نماز پجر کے بعد سورة روکوستن کا یہی ایک وزیفہ کر لیں صرف ایک دن کا وزیفہ ہے لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دیکھن جائیں گے محترم ناظرین پجر کی نماز کے بعد جو بھی انسانی وزیفہ پڑھ لے گا قسمت کے بند دروازہ نہ کھل دیکھ تو پھر مجھے کہنا دوستو تقدیر ایسے وزیفہ دیکھیں گے جو بائی بہن چاہتے ہیں کہ دنگے میں وہ خود اپنی آنگوں سے تیپی مدد کے نظارے دیکھیں گیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں تو یہ ضروری نہیں کہ نماز زور کے پوراً بعد آپ یہ وزیفہ پڑھیں آپ لوگ نماز کے پوراً بعد چاہتے ہیں تو پوراً بعد یہ وزیفہ پڑھ لیں چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے بھی یہ وزیفہ پڑھ سکتے ہیں اس پہ پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے پوراً بعد ہی کیا جائیں چاہے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وزیفہ پڑھنا ہے وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانیوں کو دے کر جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے دولت کا مسئلہ ہے وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ کے ساتھ بڑے وار کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے لئے رزق کے دروازے دولت کے پیسوں کے مسائل کو اللہ تعالی فوری طور پر حل فرما دیں گے آج آپ تمام ناظرین کو سورة الپسر کے یہ پاس وزیفہ بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کی قسمت اہتے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے جوڑیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وزیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپنے دن کے میں صرف ایک دن آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ایک مطبع پڑھنے سے ہی آپ کی تمام مالی مشکلات اللہ تعالی حل فرمائیں گے آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ ساری رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے کیونکہ اس عمل کے برکت سے انہر رزق کتنا عطا فرماتا ہے دولت اتنی عطا فرماتا ہے کہ لوگ دنگ رہے جاتے ہیں اور جس بندے کی کوئی بڑی سے بڑی حادت ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ نممکن ہے بھئی یہ کوئی نہیں سکتا ایسا نممکن کام بھی تین دنوں کے اندر اندر ممکن ہو جاتا ہے آپ جو شخص بھی اپنی بڑی سے بڑی حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے اپنی ہر مراد حاطل کروانا چاہتا ہے مال مال ہونا چاہتا ہے اور کسی بھی جگہ کسی بھی امتیار میں کامیابی چاہتا ہے تو یہ مختصر سا عمل صرف تین دن کا تین دن سے چوتھا دن نہیں آتا بندے کے لیے ریپ کے دروازے کھل جاتی ہیں گویا جاب کر رہے ہو تو جوہ میں پرموشن مل جائے گی گھر بنا رہے ہو رکھا ہوا ہے پیسوں کا انتظام نہیں تو گھر بنانے میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی ایسی جگہوں سے رزق آئے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے کیونکہ خاص طور پر جو لوگ پریشان ہاتھ ہیں ان کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے دوستو اگر ڈالر سمار سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر آت رہ کر یہ صورت پڑھ لیں جو خواہش اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو گے اللہ تعالیٰ پوراں قبول فرمائے گا محترم ناظرین میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ وظیفہ آپ کی دنگیوں کے بدل دے گا جو لوگ سوشل میڈیا پر منگڑت وضائف کر کر کے تھک گئے ہیں وہ لوگوں کے لیے یہ ایک خاص طوفہ ہے اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سفر جائیں گے آپ کا دورت کا مسئلہ ہے لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے گھر میں دم دستی مہتاجی ہے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار نہیں چل رہا تو ان سب مسئلوں کا حال صرف یہی ایک وظیفہ ہے بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معزات ہوں گے آپ دیکھتے رہے جائیں گے یہ قرآنی وظیفہ ہے جو شکورت و شباعت سے پاک ہے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عبداللہ بن کیس کیا میں تمہیں جنت کے قضانوں میں سے ایک قضانے کے متعلق نہ بتاؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتائیے باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو خلا خولہ ولا کم وطا اللہ نہ گناہ سے بچنے کی امت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے تو میرے بھائیو آج کا جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے اور اس وظیفہ ہم پڑھنے سے کیا کا فائد حاصل ہوں گی یہ سب کچھ آج کی اس خاص ویڈیو میں جانے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے اے لوگو اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہوں کیونکہ اللہ سواب دینے سے نہیں رکھ سکتا جہاں تک کہ تمہیں عبادت کرنے سے اٹھا جاؤ گی اب آپ نے یہ دو عمال کیسے کرنے ایک اس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ آپ طریقہ کا جان لیجی جب تک آپ کو پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا ہوگا تو وظیفہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس وظیفے کو کرتے وقت کچھ خاص حیچیاتی ہوتی ہے تو آپ پہلے ان حیچیاتوں کے بارے میں جان لیجی اس وظیفے کو کرنے میں کوئی وقت کی پبندی نہیں اس وظیفے کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے کوئی بھی عورت کر سکتی ہے اکثر کچھ مردوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بچارے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پارنے کے لی باہر محنت مشکت کرتی ہیں اتنی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتی ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں لیکن اس وظیفے کو کرنے کے لیے یہ اشارت ہے کہ آپ کا اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ میں جو وظیفہ کر رہا ہوں ان چھوڑا خوراں میری حادت پوری ہو جائے گی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ حیمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یہ وظیفے کا حصہ ہے آپ نے لازم پڑھنا ہے اس کے بعد وظیفے کی شروع میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود عبراہی میں پڑھنا ہے اور اگر کسی بین بائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی ساوی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہو اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک صورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی صورت اور پسر کے نام سے جانی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمان تک سیر کرائی گئی تو میں نے حرچ پر تین لاکھ ساٹھ ہزار ستون دیکھے ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت تھی ستون کے نیچے مشرق سے وغرب تک پارہ ہزار میدان ہیں ہر میدان میں اتی ہزار اتی فریشتے ہیں جو صورت پڑھتے ہیں اور یہ وہ باکمار صورت ہے کہ جب فریشتے صورت کو پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو رب زلجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مادی کم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو دیا جو مرد عورت بھی اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو جب فریشتے اس بندے کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی ہر دعا اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں تو دوستوں اس کے لئے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کریں جیسے اللہ والوں نے بتایا سب سے پہلے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یہ وظیفے کا حصہ ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود عبرہیمی پڑھنا ہے درود عبرہیمی پڑھنے کے پوراں بعد آپ نے صورت روقعصر کو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ کی صفاتی ناموں میں سے تین نام یہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود عبرہیمی میں گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے تو ناظرین یہ طرح سے یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو دوستوں اگر یہ وظیفہ آپ فجر کی نواز کے بعد پڑھیں گے تو اس کے نتائج بہت ہی اچھے ملیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان عمال کے کرنے کی وجہ سے آپ کی ساری پریشانی اندوپ نسیرتے پیسوں کی مسائن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے اے گناہگاروں کو بخشنے والے رب یا عیبوں پر اردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما اور تم دستیوں کے لئے رزق میں بس کیا تتا فرما بیماروں کو شفاہ تا فرما جو پریشان خان ہے ہم کی پریشانی قدور فرما ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اے میرے رب ہماری دنیا اور آخرت سوار دیں اے رب قریبہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے باندھ نہ کر ہم گناہگار ہیں تیرے محبوب کی امت بیتے ہیں ہم تیرے ہی بندے ہیں تیرے سوار ہمارا کوئی سہارہ نہیں اے دل جلال بنکرام ہم تو اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اے میرے رب ہم تو اسے مانگتے ہیں بہت تو کس سے مانگے ہیں میرے رب ہم نے جو گناہ تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا ندانی میں کیا یا انجانے میں کیا اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دیں اس طرح دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قوائق پوری کرے گا تمام دوستوں سے گزارش ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نینامی ناوہ میں سے ہی اتنام ضرور ٹائپ کریں اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو اللہ حافظ